ایلو ویبرز کیسے ہیں آپ خدا سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں اج لیمن اور ہری مرچوں کا اچار اس کی فرمایش ہوئی تھی احمد علی یہ آپ کے لیے میں سپیشلی بنا رہی ہوں تو دیکھ لیجئے گا اور پھر ٹرائے کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسے ہے اس کے لیے یہ جو چیزیں لیئے ہیں میں نے وہ اس طرح سے لیئے ہیں میرے پاس نمک ہے یہ دیکھیں تین چار چمچ نمک ہے اپنے چیزوں کے اکارڈنگ لے لیجئے گا اور ہلدی ہے ان کو کریں گے مکس اس طرح سے یہ مار پاس مکس ہو گیا اب یہ جو مرچیں ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لگایا ہویا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہاں تک لگانا ہے پوری مرچ کو نہیں کٹنا ورنہ وہ کھل جائے گی تو تھوڑا سا نیچے سے چھوڑ دینا یہ دیکھیں ساری مرچیں اسی طرح کٹی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ ہلدی اور نمک جو میرے پاس ہے ان کو ایسے بھرتے جاتے ہیں ہاتھ سے بھر لیں چموہ سے بھر لیں اچھی طرح سے یوں اس طرح سے بھر کے تو ہم اپنے برتن میں رکھتے جائیں گے اس طرح سے یہ والا برتن آگیا ہمارے پاس یہ مرچوں کو برتے جائیں گے اس میں رکھتے جائیں گے یہ اس طرح سے مرچیں ساری یہ دیکھیں میں نے ساری بھر لی ہیں نمک اور ہلدی کے ساتھ اور کوئی چیز میں میں نے نہیں ڈالی اب آگئی یہ باری نبوں کی تو نبوں کو میں نے ہاف ہاف کر کے کٹ لیا آپ چاہیں تو آپ اس کو چاری سو میں بھی کٹ سکتے ہیں میں نے ہاف ہاف میں کٹا ہے اب ان کو نبووں کو کیا کرنا ہم نے یہ دیکھیں یہ نمک آگیا میرے پاس نمک روحل دی وہی والی یہاں سے نبو کو اس طرح سے کر کے ہم لگائیں گے اور رکھتے جائیں گے اس طرح سے ان سے جلدی کرنے کے لیے سارے اس کے اندر ڈال لوں گی یوں اور ساروں کو نمک تاکہ لگ جائے اس کو لگاتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے اور جو نمک اور حل دی میرے پاس بچ گئی یہ وہ کٹھا کر کے اچار کو آئی تیسرا دن ہے ڈالے ہوئے تین دن کے بعد اس کی یہ شکل ہے ایک سے دو دفعہ میں نے اس کو بیچ میں یوں کر کے ہلایا تھا اس طرح سے اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اب ہم اس کو کعیسے کریں گے کہ اس کو سٹین کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا پانی دیکھیں مسالہوں ہیں میرے پاس دو چمچ سونف ہے ون ٹی سپون میتھی ہے اور دو ٹی سپون میرے پاس رائی ہے رائی چاہے پیری والی لے لیں چاہے یہ بلیک والی لے لیں میرے پاس بلیک والی تھی یہ کلونجی ہے میں نے ہاف ٹی سپون لی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں پیسیں گے ان چیزوں کا ہم موٹا موٹا سا دردرا سا پیس لیں گے اچوائے نے چھوٹکی بار میرے پاس نمک ہے نمک ذرا سا ہی میں نے لیا کیونکہ آلڑی انہوں نے اپنے اندر لے لیا نمک کو جتنا لینا تھا یہ میرے پاس شیملا میرچ ہے سوری کشمیری میرچ ہے صرف کلر کے لیے باقی میرچ کی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ بھی ہے تو ڈال لیں نہیں ہے تو نہ ڈال لیں موٹا کٹا و دھنیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ ہے یہ بھی موٹا کٹا ہوگا ہے تو ان کو پیسنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو ہم ایزی ٹیا سے ڈال لیں گے بیچ میں اور مکس کریں گے اس کو مسالے کو اور اچار کو کرتے ہیں سائیڈ پہ دوسرا برتل لے کر آتے ہیں یہ مسالوں کو کرتے ہیں مکس اچھی طرح سے یہ ڈالتے ہیں اس میں اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس اور یہ ہمارے پاس مسٹرڈ آئل ہے یعنی سرسوں کا تیل ہے ہمارے پاس اس کو پہلے گرم کرنا ہے گرم کر کے یعنی تیز گرم بہت زیادہ نہیں کرنا کہ دھوہ نکلنے لگ جائے گرم کر کے پھر اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو کے اس کے اندر جو کوئی نمی ہے وہ سوک جائے اور ختم ہو جائے تاکہ ہمارا چار خراب نہ ہو اب ہم اس کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں تو لو جی ہمارا چار ہو گیا ready یہ ہمارا سرکے کا چار ہے جو آپ نے پوچھا تھا اس میں کچھ بھی نہیں کیا مرچوں کو کٹ لگایا ہے اور سرکے میں ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا نمک آدھی کی چمچی میں نے اس میں نمک ڈال دیا اور اس پہ کچھ بھی نہیں یہ دیکھر کا کلر والر چینچ ہو چکا ہے بہت مزے کی تیار ہو گئی ہوئی ہیں تو پلیز بنائیے گا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا بالکل اسی میتھڈ سے جس طرح سے میں نے بنایا اور شیئر کریے گا عزیزوں میں رشتہ داروں میں پیاروں میں اور لائک کریے گا اور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا کیا حال رکھیے گا آپ دارے پیاس